اسلام علیکم ایوری وائن ہیلڈی پریٹ بائی ایس ایم اے ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہیلڈی پریٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب مسلمانوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو تو ہم چلتے ہیں اب رمضان المبارک کی پہلی ریسپی کی طرف جو ہم بنا لیے سٹرابری کا میٹھا تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزے کی ریسپی کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے کنڈنس ملٹ 2 ٹیبل سپونڈ کنڈ پورڈر ہے 1 ٹیبل سپونڈ بلائی 2 ٹیبل سپونڈ اور ہاف کے جی ہمیں دودھ چاہیے اور ہاف کے جی ہمیں چاہیے سٹرابری تو اب ہم چلتے ہیں اور بناتے ہیں سب سے پہلے کنڈ دودھ لیا ہے میں نے فل کریم دودھ میں نے لیا ہے آدھا لیٹر میرے پاس دودھ ہے اور اس کا ہم بنائیں گے کنڈ تو کنڈ پورڈر جو ہے وہ آپ کوئی بھی اپنے فلیور کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ونیلہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر کنڈینس ملٹ ڈال دینا ہے اگر کنڈینس ملٹ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر چینی استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اچھے سے جب وہ دو منٹ کے بعد مکس ہو گیا تو میں کسٹر پورڈر اس کے اندر ڈالوں گی بہت آہستہ آہستہ کر کے ہم ایک ہی دفعہ اکٹھا سارا نہیں ڈالیں گے اگر ہم ایک ہی دفعہ سارا کٹھا ڈال دیتے ہیں تو اس سے جو ہے فوراں میں وہ گاڑا ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آتا تو اس لئے ہمیں اس کو آہستہ آہستہ کر کے ڈالنے جتنا ضرورت ہو اتنا ڈالتے جائیں ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ پکاتے جائیں اس سے بہت مزے کا کریمی سا کسٹر جو ہے وہ ہمارا تیار ہوتا ہے کسٹر ڈالنے کے بعد بھی میں اسے تقریباً دو سے تین منٹ کے تک ضرور پکاؤں گی اچھے سے کہ تقریباً اتنا گاڑا ہو چکا ہے جتنا گاڑا جو ہے وہ ہمیں چاہیے تھا اسی طرح سے ہمیں یہ چاہیے تو اب میں چولہ بند کر دوں گی اور اسے ہمیں کروں گی تھنڈا جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے سیٹ کریں گے اب میں نے اسٹرابیری ڈالی ہے اور اس کو ہم پیس کے اس کی پیسٹ بنا لیں گے آدھی سٹرابیری میں اس میں ڈالوں گے اور آدھی ہم کاٹ کے استعمال کریں گے سٹرابیری کی پیسٹ بن گئی ہے تو میں نے ایک برطن لیا ہے جس کے اندر میں نے سٹرابیری کی پیسٹ آ لیا ہے تقریباً ایک اپ کے قریب ہمیں یہ چاہیے جب یہ پکنے لگے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے چینی چینی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی استعمال کی ہے اور اچھے سے اسے تقریباً ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد ہم نے چولا جو ہے وہ بند کر دینا ہے اور اسے بھی ہم نے کرنا ہے تھنڈا اچھی طرح سے جب یہ دونوں چیزیں تھنڈی ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم اسے سٹ کریں گے رمضان میں افتاری کے بعد ویسے بھی کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ اسے بنا کے رکھیں تو آپ کو افتاری میں بہت زیادہ مزہ آئے گا اور آپ سہری میں بھی اسے کھا سکتے ہیں اب سٹرابیری نہیں ہے جسے میں نے اوپر سے اس کا پورشن جو ہے وہ کٹ دیا اور ایک سٹرابیری کے دو حصے کر لیا ہے تو اس طرح سے میں نے اسے بول میں سیٹ کر لینا ہے کسی بھی طرح سے چاہیں تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اب میں نے کریم لیے کریم کے اندر میں وہ کسٹر جو بنایا تھا وہ مکس کر رہے اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں لیکن اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ ریچ ہو جائے گا اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تھوڑا سا بیٹر سے میں نے بیٹ کیا اور تھوڑی سی کریم میں میں نے سٹرابیری کی جو پیوری ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے مکس کر دینی ہے ون ٹیبل سپون ہم نے ادھر استعمال کی اور ون ٹیبل سپون ہم اس طرح سے استعمال کریں گے اور تھوڑی سی پیسٹ جو ہے وہ میں نے ویسے ہی رکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے نیچے میں نے وہ ڈالی ہے جو اس میں ہم نے کریم مکس کی تھی سٹرابیری کی پیسٹ اس کے بعد ہم اس میں کسٹرڈ ڈال دیں گے ہمیشہ اس سے تھنڈا کر کے سرف کریں تو بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے تھوڑا سا ہم اسے سیٹ کر لیں گے میٹھے میں بہت دیر بھی نہیں لگتی یہ جلدی ہماری جو ریسپی ہے وہ بن جاتی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن ٹیسٹی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے اور ہیلتھی بھی ہوتی ہے تو اب میں نے سٹرابیری کے پیوری ڈالی ہے تھوڑا سا ہی سے بی میں سیٹ کر دوں گے تاکہ یہ سارے اچھے سے سیٹ ہو جائے ہم نے بہت زیادہ پیوری جو ہے وہ نہیں استعمال کرنی کسٹرڈ ہم نے زیادہ ڈالنا ہے اس کے بعد پھر سے ہم نے اس میں کسٹرڈ ڈال دیا پھر سے ہم نے اسے کرنا ہے سیٹ بلکل اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو چکا ہے تو اب چاہیں کسی بھی طرح سے آپ اس کی ڈیکوریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آج کی ہیلتی سی کیوں کسی ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب پیجئے گا آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے دعاوں میرے امزاروں میں بارے کے یاد رکھے گا اللہ حافظ